اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ نوولز پہ تو کیسے ہو آپ سب ہے اور آپ کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ انگلینڈ اور انڈیا کے میچ میں آج انگلینڈ انڈیا کو ہرا کر آگے آ چکا ہے اور جس طرح سے آج وہ انڈیا کے ساتھ کھیلے میں نے پورا میچ دیکھا ہے تو جس طرح سے وہ انڈیا کے ساتھ کھیلے تو بی ریڈی دل گردے مضبوط کر کے آنا دے رہا تاریخ کو کیونکہ بہت بری حال ہونے والے یہ بہت بڑا حال ہونے والا ہے مطلب اتنا ان لوگوں نے بڑے طریقے سے شکست دی ہے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن انگلینڈ بہت مضبوط ٹیم ہے بہت ہی اب ویسے تو ورلڈ کپ سے پہلے سیریز بھی ہوئی تھی پاکستان میں جب انگلینڈ ٹیم آئی تھی سترہ سال کے بعد تو اس سیریز کو ہم میں یہ سوچ رہی تھی جتنے چھکے چھوکے لگیں گے وہ سلا والے لوگوں کو جائیں گے پیسے تو میں کہا اور لگاؤ اور لگاؤ لیکن اب ورلڈ کپ پہ آ کرنا میرا بھی وہ خور ہے کہ نہیں یار یہاں پہ آ کر ہاریں گے یا کچھ ایسا ویسا ہوگا نیگیٹیو نہیں سوچنا چاہیے لیکن دونوں پہلوں پہ سوچنا چاہیے پوزیٹیو بھی سوچو نیگیٹیو بھی سوچو تو سچی بات بتاؤں انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ ہوتا نا تو شاید مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں ایکل ایکل ٹیم ہیں لیکن انگلینڈ کے ساتھ میچ ہے تو اب بھی سے ٹینشن سٹارٹ ہوگی ہے بہت پاورفل ٹیم ہے ماشاءاللہ انگلینڈ اور میں ان کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول رہا ہوں ایسے بولنا اپنی ٹیم کے لیے چاہیے کیونکہ الحمدللہ ہماری ٹیم کے چھوپے رستم فائنلی بہر آ گئے واپس ان فارم آ چکے ہیں تو شکر ہے اللہ کا اس کے لیے کہ فائنل میں تھوڑی امید تو ہے اور بس ہمارا بولنگ اٹیک تو الحمدللہ چلی رہے بیٹنگ بھی تھوڑی چل جائے اچھا بڑا سا ٹارگٹ دے دیں ان لوگوں کو ہیر انڈیا والو آج میں نے تم لوگوں کے لیے بہت دعائیں مانگی تھی کیونکہ میرے حساب سے انڈیا اور پاکستان ایکول ایکول ٹیمز تھی تو کوئی نہ کوئی حل نکل آنا تھا اور فائنل میں مزا بھی بہت آنا تھا تو ابھی انگلینڈ کے لیے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم لوگ بھی کوئی حل نکل آئے تو آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی کس نمبر ستائیس ہرے وار کتنے جلدے ستائیس پہ پہنچ گئی ہم لوگ ہیر چھوڑو پہلے پر لیتے ہیں باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں کیونکہ آج مجھے پنیشمنٹ ملی ہوئی ہے میں کھڑی ہو کر ریکارڈنگ کر دی ہوں وہ بھی کچن پہ مزیگی بات ہے میں کچن کے اس پہ کھڑی ہوں شیف پہ کھڑی ہوں وہاں پہ فون رکھ کے سائٹ پہ کھڑی ہو کے ناول درید کرنے لگی ہوں کیونکہ آج بھی ہمارے گھر پہ کزن سے تو شور شرابیں چل رہی ہیں پبزی چل رہی ہیں یہ وہ وہ تو آپ کی بہن کے لیے جگہ ہی نہیں ہے کہی پھر بھی تو ریکارڈنگ کرنے کے لیے کبھی ادھر تو کبھی ادھر بٹک رہی ہوں آتماؤں کی طرح تو لیسٹ سٹارٹ آج کی اپیسوڈ ناول جنونیت قسط نمبر ستائیس تحریر عریض شاہ یہ لو یہ بھی ابھی ہونا تھا اب اگر سے پیچھے جاتے ہو چلے جاؤ نہیں نہیں بس اکی وہ کمرے میں آیا تو امایا سارا سامان پیک کر کے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ ایک بار دیکھ لے کہ وہ کہ کچھ چھوٹ تو نہیں رہا وہ اسے اپنے ساتھ مری لے کر جا رہا تھا تو اس حساب سے سارے گرم کپرے رکھنے تھے اور اس نے بہت ہی سلکیا مندی سے سارے گرم کپروں کو اس کے بیک میں پیک کر دیا تھا اور اپنی پیکنگ بھی مکمل کر چکی تھی ارے واہ تم نے ساری پیکنگ کر دی بہت اچھا کیا صبح جلدی نکلیں گے تمہارے ماں باپ سے ملیں گے اس کے بعد چلیں گے کیونکہ ویسے بھی میرا ارادہ تو صرف چار سے پانچ دن جانے کا تھا لیکن پھر میں سوچ رہا ہوں کہ ہنیمون پر جا رہے ہیں تو پندرہ بیس دن بھی ویسے ہی لگ جائیں گے وہ کمرے میں داہل ہوتے ہوئے اسے بتانے لگا جبکہ اس کے موں سے اپنے ماں باپ کا ذکر سن کر وہ فوراں اس کے پاس آ گئی تھی کیا کہا آپ نے کہ میرے بابا اور امی سے ملنے چلیں گے وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی جبکہ اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر اس کے باتے پر لب رکھے تھے کیوں کیا تم اپنے والدین سے نہیں ملنا چاہتی ایک ماں ہو چکا ہے شادی کو اب تو تمہیں خود ہی ذکر کرنا چاہیے لیکن میں سمجھ سکتا ہوں تم ان لوگوں کا ذکر کیوں نہیں کرتی ہیر مجھے خود اپنی بیوی کا چہرہ پر نہ آتا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا امایا بھی نہ کچھ سوچے سمجھے نم آنکھوں سے آنسو پرے دکھیلتی اس کے سینے پر اپنا سرک چکی تھی اس کی بے اختیار حرکت پر ذریعہ مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا گیرہ تنگ کر چکا تھا آپ بہت اچھے ہیں بہت 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 زیادہ اچھے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے شخص کا ساتھ ملا ہے امایا اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے ہوئے بولی ارے واہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں اتنا اچھا ہوں تھینکیو سو مچ مجھے بتانے کے لئے ویسے آپ کے بتانے والا انداز کچھ زیادہ پیانا نہیں ہے میری نیت حراب ہو رہی ہے وہ اس کی نازک گردن سے بال ہٹاتے ہوئے بولا جبکہ وہ اپنے بال گردن سے ہٹنے کے بعد اس کے لبوں کا لمز محسوس کر کے وہ خود اس کے سینے میں سمٹ گئی تھی دن تیزی سے گزر رہے تھے خوداش آج کل بہت مصروف رہنے لگا تھا گر آنے کا بالکل وقت نہیں مل رہا تھا ایسے میں وہ اتنے دنوں سے اسے دیکھنے کے لئے بے چین تھا جو پہلے پیپر کے بعد تین دن کی چھٹیوں پر ہونے کی وجہ سے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی اس نے تین دنوں خرم سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے جس پر اسے جواب ملا تھا کہ ان کی تو چھٹیاں ہیں اب کل اس کا پیپر تھا تو یقیناں کل ہی وہ اسے نظر آنے والی تھی اس دن اس نے اپنے نکاح کی خوشی میں اسے ایک بہت خوبصورت پریسٹ گفٹ کیا تھا جو اس نے اسی جویلری شاپ سے خریدا تھا جہاں وہ اسے لے کر گیا تھا وہ اتنی بیزار کیوں تھی آخر وہ اس نکاح سے خوش کیوں نہیں تھی وہ اسے پسند کیوں نہیں کرتی تھی وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے معلوم تھا وہ کبھی بھی اسے پسند نہیں کرتی تھی اور یقیناں اس نے اس کے بارے میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں سوچا تھا اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا یا وہ اس کی ہمسفر بن جائے گی اس بات کا خیال شاید اسے کبھی بھی نہیں آیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ فی الحال وہ اس رشتے کو قبول نہ کر پا رہی ہو لیکن آگے چل کر یقیناں اس کے اور اپنے متعلق تفصیل سے سوچے گی اسے وقت دینا چاہیے وہ کمرے میں بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا پھر خیال آیا کہ ان دونوں میں ایسا تعلق بن چکا ہے جس کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے کو ہر حال میں قبول کرنا تھا تو وقت دے کر وقت برباد کرنے کا کوئی مقصد نہیں اس سے نارمل بات کرنی چاہیے کہ وہ اس سے اس بات کے احساس دلانا چاہیے کہ وہ اس کی منکوحہ ہے اور جلد ہی اس کی بیوی بننے والی ہے اس سے دور رہ کر اس سے رشتے کو سوچنے سمجھنے کا وقت دے کر وہ صرف غلطی ہی کر رہا تھا کر سکتا تھا اب صرف وہ اس رشتے کو قبول کرے اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے یہی بہترین فیصلہ تھا اور وہ یہی کرنے والا تھا وہ اس گنے جنگل میں ہر طرف اسے تلاش کر رہا تھا اس نے دو تین دفعہ آواز دے کر اسے بھلایا تھا لیکن کوئی جواب نہ ملا اس کا فون صرف اٹھارہ پرسنٹ باقی تھا تھوڑی ہی دیر میں اس کا فون بھی بند ہو جاتا نہ جانے وہ اس جنگل میں کس طرف نکل گئی تھی اسے کہیں سے بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ انچی انچی آواز میں اسے پکار رہا تھا پھر اس نے یہ چیز اپنی بے وکوفی سمجھ کر ترک کر دی کیونکہ جنگل خطرناک جانوروں سے بھڑا ہوا تھا اور اپنی جان کو خطرے میں رکھ سکتا تھا لیکن شاعظم اپنے ٹائگر پر کسی طرح کا رزق نہیں لینا چاہتا تھا اس نے جنگل کی طرف خطرناک بیریوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت تو اپنی گاری میں تھا اور اس نے گاری سے نکلنے کی غلطی نہیں کی تھی لیکن اس وقت یہ جنگل اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا اسے تو کچھ نہیں پتا تھا صرف یہ پتا تھا کہ وہ لڑکی نہ جانے کس طرح اس کے دادا کی نواسی ہے اور دادا جان اسے بہت محبت کرتے ہیں اس دن ہوتیل میں دادا جان کے سب سے خاص ملازم کو دیکھ کر اس نے سب سے پہلے انہیں یہ بات بتائی تھی کہ ڈرائیور چاچا یہاں کسی انجان لڑکی کے ساتھ ہیں پر دادا جان نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا چھپایا تھا انہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی رشتے میں ان کی نواسی لگتی ہے حالانکہ اس کے حساب سے ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ردم دادا جان کی نواسی کس طرح سے لگتی ہے جبکہ دادا جان نے کہا تھا کہ تفصیل سے وہ ساری بات اسے تب بتائیں گے جب وہ گھر آئے گا لیکن وہاں رہ کر اسے ردم کا یہ لڑکی اس کے دادا جان کے لیے اتنی حاس تھی تو یقینا اس میں کچھ تو ایسا تھا بس یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا ورنہ شاید وہ اس جنگل میں آنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرتا وہ تیزی سے آگے بھر رہا تھا جب اسے دور سے چیخ کی آواز سنائی دی وہ لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے شازم تیزی سے رہا تھا وہ آگے کی طرف بھر رہا تھا اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر رکھی تھی تاکہ اسے راستہ نظر آسکے لیکن اسے سامنے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جنگل اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی لگا تھا کہ موبائل کو اس نے سختی سے پکر لیا اور خود سامنے موجود کھائی میں تیزی سے نیچے کی طرف گرتا چلا گیا وہ جنگل میں کدھر سے کدھر نکل آئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تو بس اپنی کیٹی کو ڈھوننے میں لگی ہوئی تھی اس کے موبائل کی بیٹری ڈیٹ ہو چکی تھی اور اب وہ اندیرے میں آگے بر رہی تھی اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ یہاں آنے سے پہلے ڈرائیور چچا سے کہنا چاہیے تھا وہ یقیناً اس کی مدد کرتے اس نے بہت بڑی بےوقوفی کی تھی جس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے فون بند ہو جانے کے بعد اب اسے رونا آ رہا تھا یہ جنگل بہت ہتناک تھا دور دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی وہ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈھر بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا نہ جانے اس کی کیٹی کہاں اور کس حال میں ہوگی کہیں وہ کسی جانور کا کھانا نہ بن چکی ہو وہ اس کے لیے بلکل اس کی فیملی کا میمبر تھی اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس کے پاس جس سے وہ اپنا دکھ شیئر کر پاتی جس سے وہ پیار کر پاتی اس جنگل میں اسے اکیلا چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسے دور سے روشنی کی جلک نظر کہ اس نے چیخ ماری اور اگلے آگے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ نیچے کی طرف گرتی چلی گئی وہ بہت زور سے زمین پر آگ گرا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں مجود موبائل اب بھی جل رہا تھا جس کی مدد سے تھوڑے فاصلے پر پڑے ایک لڑکی کے شائزم ریلیکس ہوا وہ کم از کم اسے مل چکی تھی ورنہ اس گھنے جنگل میں وہ امید چھوڑ چکا تھا ریدم اٹھو یار اٹھ جاؤ کیوں پریشان کر رہی ہو وہ اسے جنجور کر کہنے لگا جب اسے اس کے وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی خود پر رہا ہے وہ بڑی مشکل سے بول پائی تھی اب اتنی اونچی پہاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی تو کمر میں درد نہیں ہوگا کیا کس نے کہا تھا خود کشی کرنے کے لیے اس جنگل میں آجاؤ مجھے کہہ دیتی میں اوپر ہی گلہ دبا کر جان نکال دیتا پچھلے تین گھنٹے سے جان عذاب کر رکھی ہے تمہاری بلی وہاں اوپر ہے لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم تمہیں کس عقل کے اندھے نے کہا تھا کہ تمہاری بلی یہاں نیچے جنگل میں اپنے کسی بوائی فرنڈ کے ساتھ ملاقات کرنے آئی ہے وہ اٹھ کر کھڑے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسی بلکل بھی رہی ہے وہ یہاں کسی سے ملنے نہیں آئی تھی اور تمہاری اس گرل فرنڈ ماریا نے مجھے کہا تھا کہ یہاں نیچے ہے اس کے کہنے پر آئی تھی اس طرف اس نے اس کی غلط فہمی دور کہی تھی کہیں وہ اس کی کیٹی کو ایسا نکنیں گے وہ پریشانی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی یہ تو میں بھی نہیں جانتا بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا موبائل فون تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے اس نے اسے ایک اور وجہ دی تھی پریشان ہونے کی کیا مطلب ہے تمہارا موبائل چارج نہیں ہے تو اٹھا کر لے ہی آئے تھے تو فل چارج کر کے بھی لے آتے وہ اسے گھوڑتے ہوئے بولی ہاں بلکل کیوں نہیں تو آپ تو مجھے بتا کر آئی تھی کہ رانی صاحبہ یہاں سیر سپاٹے کرنے آئیں جن پر اپنے موبائل کی وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا کتنی تھرڈ کلاس کمپنی کا فون ہے تمہارا اتنی جلدی بیٹری لو ہو گئی دیکھنے میں تو اچھا ہاسا مہنگا لگتا تھا ہیر بھوک تو مجھے نہیں لگ رہی میں دینر کر آئی تھی اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا مبارک ہو اب تھا جب اس ٹائگر سے بلکل ڈر نہیں لگ رہا تھا خود داش صبح گاری سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب اسے دیشم اندر سے آتی ہوئی نظر آئی ایک پل کے لیے وہ اسے دیکھنے لگا اس کا دل چاہا کہ اسے دیکھتا ہی رہے وہ خوبصورت تو ہمیشہ سے ہی بے انتہا تھی وہ اپنے آپ کو یوں نکاب میں چھپائے سیدھی اس کے دل میں گھر کر جاتی تھی اس وقت بھی وہ اسے اپنے دل پر قدم رکھتی محسوس ہو رہی تھی اس کی ماں کا کہنا تھا کہ منشا اس سے زیادہ خوبصورت ہے اور سامیہ اس کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا ان کا ارادہ تھا منشا یا سامیہ میں سے کسی ایک کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو نہ جانے کتنے سالوں سے اس لڑکی نے اپنی قید میں کر رکھا تھا بندہ سلام دعا ہی کر لیتا ہے وہ گاری کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھتے ہوئے اپنی کتاب دیکھ رہی تھی جب اس نے برے ہی دلکش انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھ نے لگا وہ کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھ لگی اس دن زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر اس نے زبردستی اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت بریسلٹ پہنایا تھا اور ساتھ میں یہ تعقید بھی کی تھی کہ اب وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہ اتارے لیکن اس کی بات ماننا اس پر فرض تو ہرگز نہ تھا اس لئے وہ اس کا بریسلٹ اتار کر رکھائی تھی جس پر خود اس کا دیہان ابھی تک تو ہرگز نہیں گیا تھا فیلحال تو وہ نگاہیں بھر کر اسے دیکھنے کا ارادے کیے ہوئے تھا کبھی پیار سے دیکھ لیا کرو ہمیشہ ان نگاہوں میں عرصہ کیوں ہوتا ہے وہ شوخ ہو رہا تھا جبکہ اس کی بات پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے حرم اب تک نہیں نکلی تھی میں کسی طرح کی فضول بات نہیں کرنا چاہتی حرم آنے والی ہوگی وہ کتاب دوبارہ اٹھانے لگی اس میں فضول کیا ہے منکوہ محترمہ حال چال ہی تو پوچھ رہا ہوں تم سے اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا بریسلٹ کہاں ہے تمہارا وہ جو اس کی طرف سے کسی جواب کی امید رکھتا تھا اسے یوں ہی کتاب پر جو کہ دیکھ بد مزہ ہو کر پوچھ اس نے ایک نظر اپنے بازو پر دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگی وہ شاید میں نے کمرے میں ہی اتار کر رکھ دیا وہ جلدی سے بولی تھی لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ یہی سمجھے کہ وہ پہننا بھول گئی ہے نہ کہ اس نے جان بوچ کر اتار کر رکھ آئی ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے ہمیشہ میں تمہارے ہاتھ میں دیکھوں عجیب غیر ذمہ دار لڑکی ہو تم جاؤ پہن کر آؤ وہ حرم کو باہر نکلتے دیکھ کہنے لگا میں واپس آ کر پہن لوں گی میرا نہیں خیال کہ یونیورسٹی میں پہن کر جانے کی ضرورت ہے ویسے بھی وہ بہت قیمتی ہے میں گم کر دوں گی اس طرح جولوی نہیں پہنتی میں وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی لیکن پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کی باتیں اسے بہت ناگوار گزری ہے میں نے کہا ابھی اور اسی وقت جا کر پہن کر آؤ وہ سنجیدگی سے بولا میں نے کہا میں واپس آ کر پہن لوں گی اور میں نے کہا کہ ابھی پہن کر آؤ وہ اس کی بات کٹ سختی سے بولا آپ کا مسئلہ کیا ہے آخر وہ تنگ آ کر بولی میرا مسئلہ تم کو لڑکی اگر تم نہیں پہن کر آؤ گی تو تمہارا پیپر مس ہو جائے گا میں تمہ یونیورسٹی تو جانے دوں گا نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی تمہ یونیورسٹی لے کر جائے گا بھی نہیں وہ پتہ نہیں کیوں اس حد تک زد پر اتر آیا تھا وہ غصے سے گاری سے نکلتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف چلی گئی تھی حرم نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا کیا ہوا بیٹا تم واپس کیوں آگئی امی ملازمہ کے ساتھ ناشتے کے برطن اٹھا رہی تھی جب اسے واپس آتے ہوئے دیکھا کچھ نہیں زندگی حرام ہو گئی ہے وہ کہہ کر بھاگ گئی تھی جب کہ امی اس کے کریں کمٹ کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو کل آج کیا دن تھا کیا دن تھرستے تھا کیا ایک میرے چیک کر لیتے ہیں ہاں جی تھرستے تھا تو کل ہوگا فرائی فرائی کے بعد سیٹرڈی پھر سندے دو دن ابھی ہیں سندے آنے میں ملتے ہیں آپ کو نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنے رائٹر کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اور میری ٹیم کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں بہت ساری دعائیں کریں ہم نے جیتنا ہے انشاءاللہ ورلڈ کا پیش یا میں تاکہ ہم جیت سکیں اور اگر نہیں جیتے تو ایک ہفتے تک اپیسوڈ نہیں آئے گی مجھے بڑا دکھ ہوگا تو دکھ میں بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں تو ایک ہفتے کے لئے بستر سے لگ جانا ہے آپ لوگ دعا کریں ٹھیک ہے نا یہ صرف ہماری ٹھیک ٹیم کی جیت نہیں ہے یہ آپ لوگ کی جیت ہے تو آپ سب لوگ دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں فتح کرے ہم جیت کے واپس آئیں ٹروفی آجائے ہمارے ملک میں تیسری ٹروفی آئے میں اب بھی سی میں اتنی مجھے سمجھ نہیں آرہا میں ایکسائٹیڈ ہوں یا کیا ہوں مطلب آپ لوگ سمجھ جاؤ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ